الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ آئیے ترجمہ قرآن سیکھئے لرن ٹرانسلیشن آف قرآن ایک بار پھر لیے حاضر ہیں الحمدللہ کل ہم نے عربی گریمر کے حوالے سے بہت ساری باتیں سمجھی ہیں اور الحمدللہ میرے پاس پرسنلی میسیجز بھی آئے ہیں کہ آپ نے ایک وقت میں تین زبانوں کی گریمرز کو بیان کیا ہے اور بھی اس طرح کے ایک دو میسیجز آئے کہ ماشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو اسی طرح آپ اگر ذوق و شوق کے ساتھ یہ سلسلہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوں گی کل ہم نے سورے فیل کا لفظ با لفظ ورڈ با ورڈ ٹرانسلیشن سمجھنے کی کوشش کی تھی اور بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی آج ہم سورے کوسر کا انشاءاللہ عزوجل ترجمہ ورڈ با ورڈ سیکھیں گے اور اس کے اندر کیا باری کیا انشاءاللہ عربی گریمر کے اعتبار سے وہ بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی یہ سورہ چونکہ مختصر ہے تو اس کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کچھ باتیں وہ ہوں گی جو ریپیٹ ہوں گی جو ہم نے کل سمجھی تھی اسی کے بارے میں بیان کیا جائے گا اس کی کچھ ڈیٹیلز ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجلہ بھی ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ کل میں نے ڈیٹیل سے بیان کر دی تھی کہ یہ با الگ ہے پھر اسمی نام کو کہتے ہیں اور جب یہ مل جاتا ہے تو پھر علف جو ہے وہ ہڑ جاتا ہے بسمی ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی آگے صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت رحم فرمانے والا اور مہربان ہے سورہ کوثر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہے یہ جو شروع میں انہ ہے یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئے گا بے شمار مقامات پر یہ انہ آتا ہے کہ نون کے اوپر تشدید لگی رہی ہوتی ہے تو یہ کسی چیز کی تاقید کو بیان کرتا ہے یعنی جب یہ بات بیان کی جانی ہو کہ یہ لازمی طور پر ایسا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بے شک جس میں کسی قسم کا شبہ اور کسی قسم کا شک نہیں ہے یقیناً یعنی ایسا بلکل کنفرم ہے یہ بات جب اس چیز کو بیان کرنا ہو تو یہ انہ کا لفظ لے کر آتے ہیں اور یہ تاقید کا کام دیتا ہے یعنی اس میں بلکل حقیقی بات کی جاری ہے بلکل درست بات کی جاری ہے یقیناً ایسا ہوا تھا تو ظاہر قرآن تو حق ہی حق ہے لیکن عربی کے اندر عام جو عبارات ہوتی ہیں اس میں بھی جب انہ لے کر آیا جاتا ہے تو وہ کسی بات کی یقین کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بات یقیناً ایسی ہی ہوئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ بے شک اس کا ترجمہ آپ یاد لکھ لیں انہ کا مطلب ہے بے شک اچھا ایک ہوتا ہے انہ اور ایک ہوتا ہے انہ تو انہ کا مطلب بے شک نہیں ہوتا انہ کا مطلب بے شک ہوتا ہے انہ کا پھر مختلف ترجمہ کرتے ہیں کہ یا اس کے علاوہ جیسی سٹویشن ہوگی اس کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں لیکن انہ کا ترجمہ یہ بے شک ہوتا ہے اگلا جو جملہ ہے وہ ہے اب دیکھیں یہ عربی زبانی کیسی وسعت ہے کہ بظاہر یہ ایک جملہ آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کو چند الفاظ لگ رہے ہیں لیکن یہ پورا جملہ ہے یعنی یہ اس کے اندر ورب بھی ہے اس کے اندر سبجیکٹ بھی ہے اور اس کے اندر اوبجیکٹ بھی ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں اعطوئی نا کام ہے اب کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو اعطوئی ہے اعطوئی یہ ہے ورب یعنی عطا کرنا پاس ٹینس یہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی میں کوئی چیز دینا عطا کرنا تو اس کا یہ ہو گیا ورب ہو گیا اب اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے تو سبجیکٹ اس کا ہے جو نون علف نا ہے یعنی لکھنے میں نون علف نا نہیں نظر آرہا لیکن نون کے اوپر ہی کھڑا زبر لگاوا ہے یہ نا جو ہے یہ الگ سے پروناؤن ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ فرس پرسن ہوتا ہے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو فرس پرسن ہوتا ہے وہ بات کرنے والا سیکنڈ پرسن وہ کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے متقلم کے ساتھ جو سامنے مخاطب ہے اور تیسرا جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے تو کچھ جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ فرس پرسن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہاں پر اعتعینا یہ اعتعی یہ ورب ہے کہ ماضی میں اتا کیا کس نے اتا کیا نا اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اتا کیا تو یہ نون علف نا جو ہے یہ پروناؤن ہے اور فرس پرسن کی جو ہے یہ ضمیر کہلاتی ہے کہ ہم نے اتا کیا اور ہے بھی یہ پلولر اللہ تبارک و تعالی کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لئے اللہ پاک نے اپنے لئے جمع کا سیگہ استعمال کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اتا کیا ویسے اگر ہم جب دعا کریں گے تو ہم واحد کا سیگہ استعمال کریں گے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے لئے بعض مقامات پر جمع یعنی پلولر کا سیگہ استعمال فرمایا ہے تو نہ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے کہ ہم نے اتا کیا اوبجیکٹ کہیں کس کو اتا کیا کل میں نے آپ کو بتایا تھا اوبجیکٹ کا مطلب جس کو اردو میں مفعول کہتے ہیں جو فیل جس پر کیا گیا ہو وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے جیسے میں نے فلان کو مٹھائی دی تو جو میں نے دیا ہے اور جس کو دیا ہے یہ اوبجیکٹ ہیں دونوں تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اتا کیا کس کو اتا کیا لفظ کعب بتا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتا کیا تو یہ کعب جو ہے یہ بھی پروناؤن ہے پروناؤن کا استعمال عربی کے اندر اور دیگر زوانوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ چیز دی تھی اب میں نہ میں نے اپنا نام لیا نہ سامنے والے کا نام لیا میں اور آپ یہ دونوں ضمیرے کہلاتی ہیں تو اسی طریقے سے جو کعب ہے یہ بھی پروناؤن ہے اور یہ واحد یعنی سنگولر کی پروناؤن کہلاتی ہے سنگولر کی ضمیر ہے اور یہ جو شخص سامنے موجود ہے سیکنڈ پرسنڈ اس کے بارے میں بیان کیے جارہا ہے کہ آپ کو اتا فرمایا تو یہ کعب ضمیر جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ پروناؤن ہے واحد کی ہے اور مخاطب کی ہے جو سامنے شخص موجود ہے اس کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے ایسے کہ ہم کہتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو علیکہ جو ہے اس میں جو کعف ہے وہ بھی سامنے جو جس کے سامنے ہم حاضر ہیں جس کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں اس کے لئے یہ لکھا جاتا ہے تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو یہ علیکہ لے کر آتے ہیں تو اسی طرح جب سامنے کوئی شخص موجود ہو یا سامنے کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو مخاطب جو ہے اس کے لئے یہ کعف ضمیر لے کر آئی جاتی ہے تو اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا اب کیا عطا فرمایا یہ بھی مفعول ہے یہ دوسرا اوبجیکت کہلاتا ہے کیا عطا فرمایا الْقَوْسَر قَوْسَر عطا فرمایا اب قَوْسَر جو ہے اس کا ویسے تو معنی ہے بہت سارا بہت خوبیاں کسیر جس رہا ہم کہتے ہیں کسیر چیزیں آپ کو میں نے دیں کسیر کا مطلب بہت سارے چیزیں تو یہاں قَوْسَر جو ہے یہ بہت ساری خوبیوں کے معنی میں ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی اچھا ہمارے ہاں جیسے بچے وغیرہ اسکول میں پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قَوْسَر عطا فرمایا تو وہ قَوْسَر سے مراد حوضِ قَوْسَر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی عطا فرمایا لیکن جب فرمایا کہ بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تو اس کے اندر یہ قَوْسَر بھی شامل ہے اگر صرف ہم حوضِ قَوْسَر کا ترجمہ کریں گے تو پھر ایک خاص چیز ہو جائے گی کہ ہم نے آپ کو حوضِ قَوْسَر عطا فرمایا اور باقی چیزوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے لیکن اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ہم نے آپ کو خیرِ قَوْسِر عطا فرمائی ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تو اس کے اندر یہ حوضِ قَوْسَر بھی آ جائے گا مثال کے طور پر اگر میں کسی بچے کو دس روپے کا نوٹ بیس کا نوٹ پچاس کا نوٹ اور سو کا نوٹ دوں اور بعد میں میں کہوں کہ میں نے آپ کو سو کا نوٹ دیا یعنی میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کو دس روپے والا نوٹ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بیس کا پچاس کا سو کا دیا یا نہیں دیا یہ یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کو بہت سارے نوٹ دیئے میں نے آپ کو ہر قسم کے نوٹ دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سو والا نوٹ بھی دیا پچاس والا نوٹ بھی دیا دس والا نوٹ بھی دیا یہ سمجھانے کے لئے ہے تو اگر میں دس کا نوٹ بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو والے کا یہ تذکرہ نہیں ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کو بہت سارے نوٹ دیئے ہر قسم کا نوٹ دیا تو اس میں سارے کے سارے شامل ہو گئے تو یہ صرف سمجھانے کے لئے تھا اگر میں یہ کہوں ترجمہ اس کا یہ کیا جائے کہ ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی تو اس میں جتنی بھی خوبیاں ہیں یسے حضور علیہ السلام کو شفاعتِ کبرا کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا تو یہ بھی اس میں شامل ہو گیا حوضہ کسر بھی اسی میں شامل ہے اور پھر مقام محمود بھی اسی میں شامل ہے لباو الحم بھی اسی میں شامل ہے تو سب کوئی اسی میں آ گیا اگر میں اس کا ترجمہ حوضہ کسر کر دوں گا تو باقی سارے چیزیں اس میں شامل نہیں ہو سکیں گی تو اس لئے کسر کا ترجمہ خیر کسیر یا بہت ساری خوبیاں کیا جائے تو یہ بہت اچھا ترجمہ ہو جائے گا اور سارے چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے تو اب اس کے اندر کیا ہو گیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمایا اب کوسر کا جو تفسیر ہے وہ ہوتی ہے کھرے کسیر کے ساتھ بہت ساری خوبیوں کے ساتھ تو ترجمہ ہم یہاں پر یہی کریں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائیں یہ ہو گئی پہلی آیت دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں دوسری آیت میں پہلا جو لفظ ہے یا جملہ کہہ لیں فسولی یہ فا جو ہے یہ الگ ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ حروف عاطفہ کہلاتے ہیں اپوزوٹیف پارٹیکلز کہلاتے ہیں اور فا کیا کرتا ہے فا جو ہے وہ سیکوینس کو بیان کرتا ہے ویڈاوٹ ڈیلے یعنی یہ کام فورا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوئی ہے تو فا یہ کام بھی انجام دیتا ہے عام طور پر اس کا کام یہی ہوتا ہے اور کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر میں اردو میں جیسے کہتا ہوں کہ میں آیا پھر اقبال آیا اور پھر ایوب آیا اس کا مطلب اگر میں عربی میں فا قلب استعمال کروں گا جیسے میں عربی میں اگر بناوں کہ جا زیدن و خالدن و بکرن اب واو جب استعمال کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں آئے تو سا ہی لیکن پہلے کون آیا بعد میں کون آیا یہ نہیں بتایا گیا لیکن اگر میں کہوں جا زیدن ف خالدن ف عمرانو یا ف بکرن تو اب فا قلب جب میں لے کے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید آیا اس کے فوراً بعد خالد آیا اس کے فوراً بعد بکر آیا تو فا کا کام یہ ہوتا ہے میں نے قلبی بیان کیا تھا تو فا کا ترجمہ بیسے ہم کرتے ہیں تو پس اس طرح کرتے ہیں تو جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے آگے ہے یہ فا کے ساتھ جو سلی ہے یہ الگ سے ہے الگ سے مراد یہ ہے کہ یہ جملہ ہے یہ الگ ہے سلی کا معنی ہوتا ہے آپ نماز ادا کیجئے جیسے سلات ہے تو عربی کے کچھ گرامر کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ آگے بیچے ہو جاتا ہے کوئی چیز ہٹا دی جاتی ہے اس کی جگہ کچھ اور لے آیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ سلات سے ہی نکلا ہے تو فا سلی جو ہے یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے فا سلی تو آپ نماز ادا کیجئے کس کے لئے نماز ادا کیجئے اب آگے اس کا بیان کر دیا لی ربی کا اب ہم پڑھنے میں تو ظاہر ہے اسی طرح پڑھیں گے لی ربی کا لیکن چونکہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن سیکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو توڑ توڑ کے بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں لی الگ ہے ربی الگ ہے اور کا الگ ہے لی آپ کو کل یاد ہوگا جنہوں نے کل کا لیکچر سنا ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ پری پوزیشنز ہوتے ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں آسان الفاظ میں ایسے حروف کے جو اپنے آخر میں زیر دیتے ہیں جارہ ہے اور لام جو ہے لام جو حروف جارہ ہے اس کا ترجمہ کے لیے عام طور پر ہوتا ہے کے لیے مقصد کو بیان کرتا ہے تو یہاں پر فا سلی تو آپ نمال عدا کیجئے لی ربی رب کے لیے کے لیے یا کی وجہ سے اس کا یوں ترجمہ ہوتا ہے تو لی کے لیے ربی رب ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کاف ضمیر یہ پروناؤن ہے اور واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ کاف ضمیر ہیں آپ پر لی ربی کا آپ اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے نماز عدا کیجئے اور پھر ہے ون حر تو یہ واو جو ہے یہ بھی اپوسٹیف پارٹیکل ہے واو کا مطلب انگلیش میں انڈ ہوتا ہے اردو میں ہم اور کرتے ہیں اور اب یہ ویسے آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اونٹ کو نہر کر دیا گیا تو یہ نہر عام طور پر ویسے جب اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب ہم گائے بکروں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو زبحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اردو کے اندر جو ون حر ہے یہ مطلقا پوری قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جب ہم خاص کر دیں گے اونٹ کے لیے تو پھر نہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جب گائے بکروں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو زبحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس پورے کا معنی نہر کا معنی یہ ہے قربانی کرنا تو اب جب واو کو اس سے ملا دیا تو یہ ونحر ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اور آپ قربانی کیجئے اب ترجمہ اس کا یہ ہو گیا تو اپنے رب کے لیے نماز قائم کیجئے اور آپ قربانی کیجئے تو یہاں پر نماز کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور قربانی کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اگلی آخری آیت رہ گئی ہے اور آخری آیت میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہ جو ہے یہ کسی جیس کی شورٹی کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے لازمی ایسی بات ہوئی تھی لازمی ایسا ہی ہے اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں بے شک بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے تو انہ کا مطلب ہو گیا بے شک اب یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں شانیہ کا اب یہ آپ کا یاد رکھ لیں کہ عام طور پر یہ ایسی طرح استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جو عربی گریمر جانتا ہوگا وہی فیصلہ کر سکے گا کہ یہاں پر کا فروناؤن کے لئے ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو توڑ توڑ کے بیان کر رہا ہوں اس طرح اردو میں ہم تختی کرتے ہیں تو شانیہ یہ کہتے ہیں دشمن کو اور یہاں پر کاف جو ہے یہ بھی پروناؤن ہے ضمیر ہے کہ آپ کا دشمن بے شک آپ کا دشمن آگے کیا ہے ہوا اب ہوا جو ہے یہ بھی ہے تو ضمیر اور یہ تھرڈ پرسن کے لئے یوز ہوتی ہے کہ جو ایک شخص ہو جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ آیا تھا تو وہ جو ہے یہ تیسرا بندہ کوئی ہے یعنی نہ میں بولنے والا ہوں نہ سامنے میرے جو موجود ہے وہ ہے کوئی تھرڈ پرسن ہے جس کے لئے میں وہ کا لفظ لے کر آتا ہوں اور وہ اگر ایک شخص ہے تو اردو میں تو یہی کہتے ہیں وہ آئے اور وہ آیا تو جو وہ کے ساتھ جو لگاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والا ایک ہے آنے والے بہت سارے ہیں لیکن عربی کے اندر یہ تینوں کے لئے الگ الگ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں کل بھی میں نے ہم نے سورہ فیل کے اندر بہت مرتبہ آیا تھا ہم ہم علیہ ہم تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلولر کے لئے یہ ضمیر ہے اور تھرڈ پرسن کے لئے ہے تو یہاں پر اس کی جو تھرڈ پرسن کی پروناؤن ہے اور ایک شخص کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہوا لیکن یہاں پر جو ہوا لے کر آئے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہاں پر ہوا تاقید کے لئے ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا اب وہ کیا ہوگا وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے جیسے سورہ اخلاص کے اندر ہے قل ہوا اللہ احد فرمایا ہے آپ فرما دیجئے وہ اللہ وہ ایک ہے تو اب یہاں پر قل ہوا اللہ ہوا بھی آیا اور پھر اللہ بھی آیا تو یہاں پر یہ تاقید کے لئے ہوتا ہے اور اس کو ضمیر شان بھی کہتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہی ہے تو یہاں پر بھی یہ تاقید کے لئے ہے کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ضرور آگے ہے الابطر ابطر کہتے ہیں کہ جو برباد ہو جائے جو ہر خیر سے محروم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ابدر اب اس کا پورا پسے منظر ہے کہ ایک کافر نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی تھی اور جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا وصال شریف ہوا تھا تو کسی کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی تھی بلکہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے حضرت قاسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیں ہیں ان کا جب وصال ہوا تو ایک کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو جواب ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ہر خیر سے ہر بھلائی سے وہ محروم رہے گا تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا ایک تو بے شک بھی لائے گیا انہ بے شک اور پھر شانی آقا کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شانی آقا کا مطلب دشمن اور قاسم مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے ہوا اب تعقید کے لئے کہ یقیناً ایسے ہی ہوگا وہ کیا ہوگا العبطر کہ وہ ہر خیر سے اور ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا تو یہ آج بھی ہم نے کچھ نئی باتیں سیکھی ہیں جیسے یہاں پر انہ کے بارے میں ہم نے پتا چلا کہ انہ بے شک کے لئے آتا ہے اور اس کے علاوہ لی جو حرف جا رہا ہے پری پولیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا اور بھی کچھ باتیں ہم نے الحمدللہ سیکھی ہیں تو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو بہت ساری نئی باتیں گھر بیٹے بیٹے سیکھنے کو مل جائیں گی ویسے اس کے لئے بہت پاپڑ بلنے پڑتے ہیں بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک آسان انداز میں سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو لکھ سکتے ہیں وہ ضرور لکھیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں انشاءاللہ آپ کو یہ فیوچر میں فائدہ دے گا تو انشاءاللہ ازوجل کل ہم اگلی صورت کے ساتھ کوئی بھی صورت ہم شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سجیشن دینا چاہے کہ اس صورت کا ترجمہ کروایا جائے تو انشاءاللہ اس کو شامل کر لیا جائے گا کل چونکہ صورت فیل بہت تغیل ہو گئی تھی تو آج میں نے یہ مختصر صورت لینے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں بھی الحمدللہ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ آخر میں اس کی تلاوت کر کے ہم اپنے سیشن کو ختم کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی حقیقی لذت اور حقیقی چاشتی نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصلی لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابتر صلق اللہ العظیم موسیقی